بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت ہی اچھی طرح جا رہی ہوگی آپ سب کو ایک مرتبہ پھر برائیٹ انفو میں خوش آمدید ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ پی ایم میں ون فور فائیو کے لحاظ سے مختلف سینٹریز کے اندر جو کوئیسٹنز ہو رہے ہیں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے جو کوئیسٹن آ رہے ہیں ٹیسٹ کی اندر وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں نے جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا اگر ان میں کوئیسٹن دھیان سے دیکھے ہوں تو وہ کوئیسٹنز بار بار وہی آ رہے ہیں جو ہم آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکے ہیں میت کے لئے لیں کچھ لوگ پیرابولا کے ہائپرابولا کے الیپس کے کوئیسٹنز ٹین کے سائن کے جو بھی ہیں کورڈرنٹ کے کون سے کورڈرنٹ میں ہے کچھ لائی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ویڈیوز کے اندر آ رہے ہیں آج بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ ایک سینٹر کے کوئیسٹن لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں بھی آپ کو سینٹر کے کوئیسٹن دکھائے جائے گے ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہو اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹنز کو تو جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئیسٹنز شو ہو رہے ہیں ابھی یہ آپ لئے کوئیسٹن ڈونڈ کے لکھ کے ان کے آنسر تلاش کر کے آپ لوگ کو بتایا جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو آپ لوگوں کو یہ چیزیں اذبر ہو جائیں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بولنے سے بھی نہ بولیں اگر کوئی بول بھی جائے تو آگے لوگوں کے ذہن میں کوئی آواز ہی کلک کر جائے گا کسی نے یہ بولا تھا ورڈ اور آپ کو ادھر وہ آنسر یاد آجائے تو نمبر وان پہ ہے what is shape of basketball coat ایک basket ball کے coat کی shape کونسی ہوتی ہے تو اس کا آنسر جی rectangle shape کا ہوتا ہے basket ball coat یہ لوگوں نے دیکھا ہوں گا ان کو پتا ہوگا کہ basket ball coat کی shape کا ہوتا ہے rectangle کا نہیں اس کے دونوں سامنے والے جو انہیں زلائے ہیں جو سامنے والے سے وہ equal ہوتے ہیں لیکن چاروں equal نہیں ہوتے جو آمنے سامنے والے ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں next ہے when قائدی آزم left congress قائدی آزم نے congress کب چھوڑی تھی قائدی آزم نے officially congress سے resign 1920 میں دیا تھا پاکستان نے congress سے resign officially 1920 میں دیا تھا یہ اس کا correct answer ہے کہ قائدی آزم نے officially resign congress سے 1920 میں دیا تھا next ہے جی نہرو report present in نہرو report کون سے سال میں پیش کی گئی تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ question ادھر بہت بار آ چکا ہے ویڈیوز کے اندر بھی اور پیپرز کے اندر بھی تو بہت اہم question ہے بار بار آ رہا جو تو 1928 میں نہرو report پیش کی گئی اور اس کے جواب میں قائدی آزم محمد علی جنہ نے اپنے مشہور چودہ نکات پیش کیے تھے جو کہ 1939 کو پیش کی گئے تھے next question ہے which pass connects پاکستان and china which pass connects پاکستان and china پاکستان اور چین کو کون سا pass ہے جو connect کرواتا ہے جو دونوں کو جوڑتا ہے تو اس کا انصار ایک خنجراب pass خنجراب pass ہے جو وہ پاکستان اور چین دونوں کو آپس میں ملاتا ہے next ہے clifton is in which country clifton is in which country یہ کرچی والے clifton کی بات نہیں ہو رہی یہ دوسرا clifton پاک ہے تو clifton is in which country تو clifton انگلینڈ کے اندر ہے منچسٹر کے اندر ہے تو clifton انگلینڈ کے اندر ہے clifton کدر ہے انگلینڈ کے اندر بہت سے لوگوں کو confusing ہو جاتے ہیں کرچی کا confuse کر جاتے ہیں اس لئے پاکستان کلک کر دیتے ہیں لیکن اس کا صحیح انصار جو ہے وہ انگلینڈ بنتا ہے کونسا انصار ہے اس کا صحیح انگلینڈ next ہے convert 60 degree into radian convert 60 degree into radian تو 60 degree کتنے radian کی اقوال ہوتا ہے 1.0472 60 degree کتنے radian کی اقوال ہوتا ہے 1.0472 کتنے radian کی اقوال ہوتا ہے 60 degree next present secretary general of united nation organization UNO UNO کے جو مجودہ secretary general ہے ان کا نام تو ان کا نام ہے جی انٹونیو گٹریس انٹونیو گٹریس next question حضرت مریم was mother of حضرت مریم کن کی والدہ تھی حضرت مریم کن کی والدہ تھی تو اس کا انصار یہ حضرت مریم آن والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے تھے next question 90% of 90 تو یہ question تو اب ہر ایک کو یاد ہو گیا کیونکہ ہر سینٹر میں یہ question آیا ہے باہر باہر آیا ہے ہر باہر آیا ہے اور کوئی بھی امید نہیں ہے کہ miss واو کوئی دن ایسا جس دن یہ question کسی نہ کسی سینٹر میں نہ آیا ہو رٹ لیں اس کو 90 کا 90 فیصد 81 ہوتا ہے ضرور ہی نہیں ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے اپنے باگ کی سیکنڈ بچائیں تو 90 کا 90 فیصد ہوتا ہے 81 next ہمارے پاس number 10 پہ کونسا question check کرتے ہیں how many fries of haj how many fries of haj haj کے کتنے fries ہوتے ہیں تو haj کے ہوتے ہیں جی تین فرائز تو total haj کے تین فرائز next question ہے according to 1962 constitution who select president تو 1962 کے آئین کے تحت صدر مملکت کو کون لوگ select کرتے تھے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 1962 کا آئین صدارتی طرز کا آئین تھا اس کے اندر مارشل اللہ تھا ملک کے اندر یوب خان مارشل اللہ administrator تھے تو مارشل اللہ کے دور میں تو تب آئین وہ صدارتی نظام تھا اور اس ٹائم صدر کو elect کرنے کے لیے electoral colleges بنائے گئے تھے جیسا کہ آج کل امریکہ میں electoral colleges کے تحت صدر منتخب ہوتا ہے اسی طرح یوب خان کے دور میں بھی electoral colleges بنائے گئے تھے جس کے اندر ٹوٹل اسی ہزار ڈیموکریٹس تھے تو اگر ٹوٹل اسی ہزار ڈیموکریٹس جنہوں نے جن کو دو پارٹس ایکولی ڈیوائیڈ کیا گیا تھا مشہر کی پاکستان اور مغربی پاکستان میں اور ان سے ملکے بندے سے electoral colleges تو ان کی مدر سے صدر سیلیکٹ ہوتا تھا 1962 کے آئین کے تحت جیسا کہ آج کل امریکہ میں یہی سسٹم چل رہا ہے تو امریکہ میں وہ صدر اسی طرح سے الیکٹ ہوتا ہے تو 1962 کے آئین کے تحت پاکستان میں بھی یہی نظام رائچ تھا تو یہ question آج کے لیے اتنی ان کو اس سینٹر والے کے جتنے آئے تھے تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دھیان سے دیکھی ہوگی اچھی طرح سارے question کو remember کیا ہوگا اگر نہیں آپ نے دیان سے دیکھی ایک بار تو پھر سے لگا کے دیکھیں دو بار لگنے تین بار لگا کے دیکھیں جو questions آپ کو مسئلہ لگتا ہے جس بھی قسم کے question کا کسی بھی قسم کا question اگر آپ نے verbal کا لینا ہے وہ ویڈیوز کے اندر مجھے اگر آپ نے non-verbal لینا ہے اس کی ویڈیوز مجود ہیں اگر آپ اکڈیمک کا لینا ہے اس کی ویڈیوز مجود ہیں math کے questions بے انتہا ہو چکے ہیں physics کا speed والے question ہے میں اتنے travel کر لے اتنے میں کنی طرح حاصلہ طے کرے گا تو speed والے question distance والے questions یہ سارے question بھی آپ لوگ کو فارمولاز بتائے گئے ہیں question بھی solve کروائے گئے اس کے علاوہ ایک question بہت مشہور اور معروف آج گل چل رہا ہے کہ ایک class میں اگر 1500 student ہیں اور 1200 present ہیں تو present کی percentage find کرنی ہے کیا کرنی ہے جی ہم نے present کی percentage find تو 80% اس میں present ہے 20% اس میں absent ہے question بہت بار repeat ہو رہا ہے next is 2 plus 2 over 2 تو یہ question بھی بار بار repeat ہو رہا ہے اس کو بدھیان سے دیکھ لیجیے گا اس concept 3 بنتا ہے جن لوگ نے math نہیں پڑھا جن وں نے math سے touch نہیں رہے جو لوگ ان کے لئے important question ہے اچھی طرح دیکھ رہنمائی درکار ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کی شکل میں اپنا feedback دے سکتے ہیں اپنے questions answer جو بھی ہوں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو next video میں lahour center و karachi center کے دو center ہیں جن کے questions ہیں ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ share گئے جائیں گے تو ملتے ہیں پھر next video بزات